محمد و آل محمد نے انسانیت کا درز دیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مختلف ممارک سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور مجلس عزیزہ کی خصوصی بات یہی ہوتی ہے امام حسین کے مجلس کی کہ یہاں پر کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے کوئی کسی بھی مذہب سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ سکتا ہے اور یہ وہ واحد رستہ ہے جہاں جو رستہ ہر آنے والے ہر کے لئے کھلا ہوا ہے تو میں یہی پیغام دوں گا اور دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے تمام مسلمانوں میں بلکہ تمام ہی انسانوں میں جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں ان میں اتحاد محبت اور رہدت قائم فرما اور کوئی غم نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے امام جعفر صادق علیہ السلام میں رشاہت فرماتے ہیں کہ عزداریہ سعید و شہدہ میں جو بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ ہمارا منتخب کیا ہوا ہے اب اس میں شاید نائنٹی ٹو والے ہوں یا آگر آرگنیزیشن ہو یا پڑھنے والے ہوں ہر شخص اپنے اپنے ناس سے کردار ادا کر رہا ہے خود ہماری سوائدت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور دنیاں بھر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں چونکہ امام حسین بادشاہ کو جو مانتا ہے اگر انسانیت کے ساتھ اس کا پیار ہے تعلق ہے تو وہ حسین بادشاہ کی محبت دل میں رکھتا ہے یہاں پہ ملک بھر سے لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں نہ ان کا مذہب پوچھا جاتا ہے نہ ان کا فرقہ پوچھا جاتا ہے بس وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں جن جن کے گھر میں بیٹی ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ بیٹی ہے یہ ماں ہے یہ بہن ہے جن کو رشتوں کی تمیز ہے وہ امام حسین بادشاہ کی اس مجلس میں آتے ہیں اور امام حسین بادشاہ کو پرسہ دیتے ہیں اس طرح یہ جتنے لائیو کوریج کرنے والے ہیں یہ پھر دور دور سے آ کے ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم جیسے مدہ خان جو پاکستان سے یہاں کے پڑھتے ہیں انڈیا سے یا جرمنی سے یا امریکہ سے جہاں جہاں سے لوگ آتے ہیں وہ نوکری دیتے ہیں اس طرح لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے تمام اہل اسلام سے میرے درخواست ہے کہ جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہونا لازمی ہے واضب ہے اور حسین کو ماننے کے لئے کلمہ شرط نہیں ہے جیسے جیسے انسانیت اپنے اندر انسانیت کو یاد کرتی رہے گی حسین بادشاہ ان کے دل میں رہے گا اور جتنا حسین دل میں رہے گا اتنی رسول اللہ سے اور اس کے پروردگاہ سے دنیا ایک دہشتگردی کے ایسے عذاب کا شکار ہو چکی ہے کہ اسلام کے حقیقی چہرے کو پوری دنیا میں مسک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام حقیقی اسلام کا چہرہ ہے یہاں پر بلا تفریق مذہب و مسلک بڑے پرامن طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کے اسلام کو فاتح بنایا ہے نہ کہ گردنے کاٹ کے امام حسین علیہ السلام کی یہ سب سے بڑی انسانیت کی ازادی کی جنگ تھی جس کا یہاں پہ اعلان کیا جا رہا ہے پوری دنیا سے بالخصوص یورپ سے تمام مومنین یہاں پہ اکٹھے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی فتح کا نشان جیت کا علم آج یہاں پہ بلند ہے پوری دنیا کو یہ پیغام آج یہاں سے جانا چاہیے کہ اتنے بڑے جمع غفیر میں یہ پیغام ہے کہ اگر آج بھی مسلمان حقیقی اسلام کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں تو انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے فلسفہ شہادت کو اجاگر کرنا پڑے اسلام کا نشان حسین علیہ السلام تو انہیں حلوقوں کے دنیا سے پیغام آجابہ کے امام حسین علیہ السلام کیسے اللہ نے پہاک میں دانیا ہے نمید کی حسین علیہ السلام کا یہاں ہے حسین علیہ السلام کا یہاں ہے تم presentu انہیں اعلی طرحافہ برطانیہ میں برطانیہ کے ٹاؤن نورتھمٹن کے اندر جو ہے وہ یوم فاطمہ کا حتمام کیا گیا ہے جس میں تمام مقاتب فکر کے لوگ جو ہے نہ صرف یوکے بلکہ پورے یورپ سے جو ہے وہ یہاں تشریف لائے ہیں یہ سالانہ اجتماع ہے جو ہر سال جون جولائی کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے اور اس میں تمام علماء اکرام زاکرین اوزام ناد خان حضرات پاکستان اور ہندوستان سے تشریف لاتے ہیں اور ذکر محمد والی محمد کر کے امن کا پیغام دیتے ہیں اور اس یورپ کے اندر یہ پیغام دینا انتہائی ضروری ہے تاکہ جو ہے دہشتگردی کا کلا کمہ ہو اور جہاں جہاں پر دہشتگرد ہیں جو ان کے اضائم ہیں یا جو اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں ان سے لوگوں کو جو ہے بتایا جائے کہ ہم لوگ سب جو مسلمان ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں اور ہمارا کسی قسم کے ایسے لوگوں سے قطعی طور پر تعلق نہیں ہے یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں مولا حسین بادشاہ نے وہ کام کیا جو آدم سے لے کے عیسہ تک نہ کوئی نبی اسے انجام دے سکے توحید الہی اور دین اسلام کی بقا کے لیے جس نے اپنا سار اپنے بچے اپنی بیٹیوں بہنوں کے پردے قربان کر کے جس نے اسلام کو زندہ کر دیا اس حسنی کا نام حسین ابن علی اسلام سے التماز ہے کہ اگر وہ یوکے میں ہیں برطانیہ میں ہیں تو ادھر جوگ در جوگ تشریف لائیں اور رسول اللہ کی شفاعت مولا مولا حسین سے واشنگٹن ڈی سی سے آیا ہوں یہاں صرف اس مجلس کے لیے اور یہ مجلس میں پوری دنیا سے لوگوں کی شرکت ہوتی ہے اور یہاں پر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے اور امام حسین صرف ہمارے نہیں ہے یہ ہر قوم کے موجود ہے یورپ کی مرکزی مجلس اعظام ہے اور ایک سما ہے یہاں بہت بڑی تعداد تمام اہل اسلام کی اہل معرفت کی موجود ہے جنب سیدہ کونکلال کا پرسا دینے ہم دعا گو ہیں نورتھمٹن کی اس آغا اورگانیزیشن کے اور جو جو یہاں اپنی کوشش ہیں لوگوں نے کی مولانا صاحب تو قبول فرمائے اور یہ حسینیت کا بیغام آگا ہے حسین صرف ایمام حسین اس مجلسیم ہمارے کے لئے آپ کو مجلس اترائی راض ہے امام حسین وقو ایمام حسین ہمارا زیادی